السلام علیکم میری پیارے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی بلکل خیریت سے ہوں گے یہ ہے جی ہمارے گھر کے پاس بہت ہی پیارا حسین و جمیل پار میں موننے میں بھی آتی ہوں اور ایونے میں بھی آتی ہوں میں نے بہت دفعہ سوچا کہ اس کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ بنا کے شیئر کروں گی لیکن کوئی نہ کوئی مسروفیت ہونے کی وجہ سے یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی آج میں نے سوچا اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے میں شیئر کروں گی بہت خوبصورت اور ساری سہولیات اس کے اندر میسر ہیں اس لیے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ دبائی کے جتنے بھی بڑے پارک ہیں ان میں سے یہ بھی ایک بہت مشہور بڑا پارک ہے سب سے پہلی بات اس کے اندر جم بالکل فری ہے آپ صبح آئیں شام آئیں بلکل فری میں آپ جم کر سکتے ہیں کوئی اس کا ٹکٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل فری ہے اور بہت زیادہ وسیع اور کھلا وار کے یہ یہاں پہ فیملیز صبح شام آ جاتی ہیں ویکنڈ پہ تو لوگ یہی پہ آکے رات بھی گزار لیتے ہیں گرسے سارا سمان لے آتے ہیں اور پوری نائٹ نینٹ کرتے ہیں اور آج سب سے اچھی بات کہ موسم بھی بہت پیارا تھا اور یہ دیکھنے میں اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا بارش بھی آئی بھی تھی لیکن بارش یہاں پہ سب کو پتا ہے کہ بہت کام ہوتی ہے اور کبھی کبھی ہوتی ہے بس ایسے ہی بادل آئے ہوئے تھے لیکن بارش ہوئی نہیں تھی تو یہ بہت ہی خوبصورت راست ہے یہ درختوں کے درمیان میں سے گزرنے کا جو میں نے سوچا یہاں پہ بھی ایک ویڈیو چھوٹی سی بنا لیتی ہوں بہت اچھا لگے گا سر سبزہ تو ویسے بھی بہت اچھا لگتا ہے اصل میں یہاں یوئی میں ریت دیکھ دے کے نا انسان ویسے بھی اکتا جاتا ہے یہ یہاں کا واش روم ہے بہت ہی خوبصورت اور باہر پانی بھی لگا ہے بلکل فری ہے آپ یہاں سے یوز کر سکتے پینے کے لیے پانی بھی ہے اور واش روم بھی بلکل صاف ست رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی گندگی وغیرہ ہو کچھ بھی نہیں بلکل صاف ہے اور یہ بچوں کے لیے آگے بنائے ہیں اور یہ بلکل ساتھ ہی یہ سب سے اچھی بار پارک کے بلکل ساتھ جڑاوہ ایک سکول ہے جیم سکول ہے یہ اور بہت ہی بڑا ہے یہ بلکل ہمارے گھر کے پاس ہے اگر ہم چل کے بھی آئے تو دوز یا تین منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا بچوں کے لیے یہاں پہ فوٹ بال بسکٹ بال ولی بال ہر چیز کے الگ الگ گراؤنڈ بنائے ہوئے I think شام کو انکم میچ ہوتا ہے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا کیونکہ میں نے کبھی جوئن نہیں کیا بچوں کو اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ شام کو ان کی کلاسز بھی ہو رہی ہوتی ہیں یہ کچھ بچے میرے حال میں میچ کھیل کے ہی جا رہے تھے وہ بھی ویڈیو میں آگئے موسم بہت خوبصورت تھا جس کے وجہ سے ہر منظر جاہے وہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا لوگ واک کر رہے تھے صبح مورننگ میں جب آتی ہوں تو زیادہ رش ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں کھیلنے کے لئے گرمیوں میں یہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگ نہیں آ سکتے سردیوں میں یہ ہے کہ لوگ آ جاتے ہیں آج کل تو پھول نہیں کھیلے ہوئے ویسے یہاں پہ پھول بھی ماشاءاللہ بہت کھیلے ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نمبر لوگوں نے منچن کیا ہوتا ہے آپ نے کتنی واک کر لیے کتنی نہیں کی اور کتنا خوبصورت انہوں نے سٹنگ ایریا بنایا ہوئے اگر آپ یہاں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھ جائیں ایک فیملی سامنے بیٹی ہوئی تھی وہ بھی ویڈیو میں آگئی تھی تو بہت اچھا لگتا ہے اس طرح کبھی کبھی انسان جاتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے اپنے فیملی کے ساتھ گیدرنگ کرنے میں اور یہاں پہ ایک فیملی تھی جو یہاں پہ برڈے بنا رہی تھی تو ان کو بھی میں نے ریکارڈ کر دیا تھا اچھا پارک میں مجھے یہ بات ہی بہت اچھی لگتی یہاں پہ بہت ساری فیملیز ایسے ہوتی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی آپ کسی بڑی جگہ میں جا کے آپ اپنے بچوں کی برڈے سیلیبریٹ کریں تو آپ پارک میں بھی آ سکتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے جو پارک میں اپنے بچوں کی برڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کافی ساری فرینڈز کو اپنے ریلیٹیوز کو بلائے ہوتا انہوں نے اور یہیں پہ بڑے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک فیملی تھی جو سجاوٹ کر رہی تھی لگے ہوئے تھے تو ان کا بھی میں نے بنا دیا تھا ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت لگ رہا تھا بہت ہی پیارا اور اتنا بڑا ہے کہ اس میں اگر چلتے چلتے 45 منٹ تو مجھے پورا اس کا چکر لگاتے ہوئے لگ جاتے ہیں اتنا بڑا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اس کے سامنے کچھ گر بھی ہیں اور بہت اچھے لگ رہے ہیں ابھی تو میں نے فل چلتے چلتے ویڈیو نہیں بنائی جو جو میں سامنے ایزیلی بنا سکتی تھی وہ میں نے بنائی ہے کسی دن انشاءاللہ پھر میں پوری ویڈیو بنا کے بھی اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لائٹوں کا بہت اچھا انتظام ہے سیم اسی طرح جو آپ کے ساتھ میں نے پچھلے ویڈیو میں شیئر کیا تھا سورج کی روشنی جب تک ہوتی ہے تو یہ لائٹس نہیں آنا ہوتی جیسے سورج کی روشنی چلی جاتی ہے تو لائٹس آن آ جاتی ہیں یہاں کی یہ چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے بچے بھی آرام سے واک کر لیتے ہیں وہ گرینری اتنی زیادہ ہے کہ یہ گین مانے دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ جی مغرب کی آزان ہو رہی تھی تو ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آواز آ رہی تھی اور سبزہ دیکھ کے آواز اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی ماشاءاللہ سبحاناللہ گر کے ساتھ ہی یہ پارک ہے تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور بلکل پارک کے ساتھ جڑی بھی مسجد ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ کو لگ رہا دیکھ رہا ہوگا کہ لائٹس بھی بلکل آن ہو گئی ہیں جیسے ہی مغرب کی آزان ہوئی اور سورج کی روشنی بلکل چلی گئی ہے تو اب یہ آہستہ آہستہ لائٹس ہیں وہ ساری آن آنا شروع ہو جائے گی تو بہت اچھا لگتا ہے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ بھی ضرور آئیں وزٹ کریں اور آپ بھی کوشش کیا کریں یا موننگ میں جائیں یا ایبلنگ میں جائیں اپنی فیملی کے ساتھ جائیں ضرور وزٹ کریں بہت اچھا لگتا ہے امید کرتی ہوں جی آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھے لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیں اوکے جی اللہ حافظ